بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام کیپٹو ٹوڈے کے ساتھ آپ کا مزبان دازہ سید حاضر خدمت ہے امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا ناظرین آج کافی ڈومیسٹک پولیٹکس کے حوالے سے خبریں جس کے اوپر آج ہم تجزیاتی گفتگو کریں گے اہم ترین سیاسی خبر حضب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان پیپس پائٹی اور پاکستان مسلم نواز کی اس وقت منظر عام پر موجود مرکزی قیادت کے درمیان ملاقات ہوئی اس وقت کے جب پاکستان پیپس پائٹی کے چہرون جناب بلاول بٹو زرداری اپنے رفعہ کار کے ساتھ گئے ملاقات کرنے کے لیے جناب شہباز شریف صاحب سے ان کی رہائشگاہ پر اسلام آباد و منسٹرز آنکلیو میں اس ملاقات کا جو ایجنڈا بتایا گیا ہے وہ ایک جوائنٹ سٹریٹیجی ہے جو اپوزیشن کی اتجاجی تحریک کے حوالے سے بنائی جائے گی اس پر اتفاق رائے کیا گیا اور مولانا فضل الرحمن کی طرف سے جو ایک اتجاج کی کال دی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی مشاورت اس ملاقات کا ایجنڈا رہا ہے یہ بریب بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں تیعہ ہوا کہ ایک کال پارٹی کانفرنس بھی بلائی جائے گی اور مولانا فضل الرحمن کی شرکت سے اس کی تاریخ کا تعیون کیا جائے گا کیا ہے یہ معاملات اور پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی اس وقت کس طرح سے دیکھ رہی ہے دومیسٹک پالیٹکس کو اس سے ہم گفتو کا آغاز کرتے ہیں اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما رکنے قومی اسیم لی نواب یوسف تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سینیٹر غوث نیازی صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے حکومت کے ترجمان بھی ہیں محترم جناب عثمان سعید بسرہ صاحب گفتو کا آغاز نواب صاحب آپ سے میں کرنا چاہوں گا بلاول صاحب نے آج انیشیٹیو لیا اور وہ گئے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے اس ملاقات کا جو میڈیا بریف ہے وہ میں نے انٹرو میں بتا دیا کچھ ریلیکٹنٹ لگ رہی ہے اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں نہ دیں کتنا دیں اور کیوں دیں تو کیا ہے کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس کے اوپر مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ نہ دیں مطلب مورل ہی تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ مولانوں کو مورل سپورٹ بھی دیں گے اور قسم کی دیں گے البتہ ایک چیز ضرور یہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے ہم مولانا صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ملاقاتیں کریں گے بھی صحیح آج لیڈر آف اپوزیشن شہبہ صاحب سے بات ہوئی ہے ان کی وہ یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ہم کوئی دھرنا لگاتے ہیں لوک ان کرتے ہیں اور اس لوک ان کی وجہ سے حکومت ٹوٹتی ہے تو یہ ایک نیا رخ لے گی پاکستان کے اندر مطلب ہے ہمیشہ جو ہم لوگوں کا سٹرگل رہا ہے پیس فول رہا ہے اور وہ کبھی بھی چینج آف پارلیمنٹ کے لیے نہیں رہا ہے اچھا اگر کہیں بھی رہا ہے تو چینج آف دا گورنمنٹ کے لیے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ ہم کر رہے ہیں ابھی کوئی تیہ چیز نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جی اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی اس کے بعد غالباً یہ فیصلہ جب ہوگا فائنل جی وہ سی ای سی ہی کریں گی اچھا سی ای سی کا بھی آہ شیڈیول آیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہومر کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا فائنل اپروال بڑا آپ نے ایک نپا طلاع اور مہتاد جواب دیا میرے سوال کا میں کوشش کرتا ہوں کہ سینیٹر غوث نیازی پاکستان مسلم لیگ نواز کے آہ نمائندگی کر رہے ہیں ان سے کچھ اندر کی بات جان نہیں کوشش کریں نیز صاحب یہ بتائیے کہ ملانا فضل الرحمن کا جو کال ہے اس کا بیسک ایجنڈا کیا ہے ملتب آپ کی جماعت اس کے ایجنڈے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اس چیز بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ پیپس پارٹی کو ہے نہ ہمیں ہے نہ مسلم اللہ فضل الرحمن کو ہے کہ اس حکومت کو گھار جانا چاہیے اچھا کہ اس کو ہم نے ایک سال دیکھ لی ہے کہ جس میں کوئی کارکردی نہیں دکھائی اور ہماری معاشی حالات یا ہماری خارجہ پالیس ایک تقریر سے تو ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے نا کہ عملی طور پر خارجہ پالیس میں کیا تبدیلیاں یا اندرونی طور پر میکنی خلفشار کا سامنا ہے تو اور معاشی جو صورتحال ہے مہنگائی کے صورتحال ہے ایک سال میں گورنمنٹ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی اور پھر ہمیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ ان فیوچر جو ہے یہ اس لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے ہوں کہ چلو ابھی نہیں تو چھے منی سال بعد کوئی اس میں اپیادی نظر آئے گی تو اس لیے تمام یہ پوزیشن پارٹی اس پاس متفق ہے کہ اس حکومت کو آپ گھر بھیج رہے ہیں اب اس کے طریقہ کار اور ٹائمنگز پر جو ہے وہ تھوڑے اختلاف ہے اور وہ ہم تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر پندرہ بیس دن میں یہ سارے چیزیں تیہ ہو جائیں گی آل پارٹی کانفاس ہو جائے گی پر رومان سازے ہم بھی ملیں گے یہ بھی ملیں گے اور ایک لائمر بن جائے گا اب دیکھیں ہوں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ تالور صاحب نے یہی بات کہی ہے کہ ہم ایسا لاغ ڈاؤن کریں کہ جس سے کہ کوئی مریتی ڈیریل ہو جائے نہ روگے کہیں نہیں ہو جائے ہمیں یہ خطرات ہیں ایک طریقہ کا آرد ہے ہمارا یہ برجن ہے کہ ایک پریشر بلٹ اپ اتنا کیا جائے جس طرح کہ عدلیہ بھالی تحریک تھی تو ہم لاہور سے چلے تھے اور گجرنوال نے جب پہنچے تو یہاں تبدیلی آ چکی تھی تو ہم کو ایسا پریشر بلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چاہے لڑکان سے شروع کراچی سے شروع لاہور سے شروع پھر ایسا پریشر بلٹ اپ کیا جائے پھر اس کی ذریعہ حکوم کو جلدہ کیا جائے دوسری اپشن ہمارے پاس عدم عدمات کی طریق بھی ہے سارے اپشن بھی غور پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو تری منس یہ حکومت چلی جائے گی انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے عثمان سعید بزرہ صاحب کسی بھی جمہوری نظام میں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جمہوری سیاسی جد و جہد پر یقین رکھنے والی جماعتیں آپ کی جماعت بھی جمہوری ہے کسی بھی جمہوری سیاسی نظام کے اندر کسی حکومت کو امپیچ کرنے کا ایک پروسس ہے پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو نمبر گیم ہوتا ہے اس کے تحت یہ سارا کام جمہوری طریقہ جس کو کہا جا سکتا ہے وہ ہوتا ہے تو ابھی مولانا فضل الرحمن صاحب بزاتے خود ان کی جماعت پارلیمنٹ موجود ہے وہ خود نہیں ہے تو یہ سٹریٹ پاور ڈیمسٹریٹ کر کے کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا بھائی بہت شکریہ آپ کا میں دونوں ہمارے جو سینئر ترین پولیٹیشنز میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں میں ان کو گفتگو سن رہا تھا اور یقین مانے کہ میں اپنی حسی نہیں روک پا رہا تھا حسی اس لیے نہیں روک پا رہا تھا کہ ہم تو سیاست کے طالب علم ہیں ہمیں تو ان جیسے ہمارے بھائیوں کو ہمارے لیے مشل را بننا تھا اور ہم یہ سمجھ دیں کہ ان کو بننا چاہیے تاکہ ہم جو سیاست کے اندر نیو انٹریز ہیں ہم ان سے کچھ سیکھیں لیکن میں بڑے بھاری دل سے بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سیاست میں اندھی تقلید کا وہ رواج نکلا ہے کہ پتہ نہیں کہاں جا کے ٹوٹے گا اب میں جاتھ تھوڑا سا کہہ دوں کہ تالپور صاحب نے فرمایا جی مولانا صاحب کیا مورل سپورٹ کریں گے that's very good لیکن ذرا مولانا سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مورلز کیا ہیں بھائی politics کے آپ کے واحد ایک مورل آپ کا ہے وہ ہے اقتدار کے اندر سانس لینا اس کے علاوہ تو ہمیں آپ کے مورلز نظر کوئی نہیں آتے آپ نے کہاں بینظیر کی حکومت جو ہے وہ تو غیر آئینی تو ہے ہی غیر شریح ہے اگلے دن آپ نے لیے پرمٹ اور آپ نے سارے مورلز آپ نے اس کے نیچے آپ دفن ہو گئے آپ آج ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مورلز آپ ملا رہے ہیں یہی مولانا تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پر لمبی ڈیٹیل اس پر مچانا نہیں چاہتا ہوں اب میں چھوٹی سی ایک بات دیکھیں لوگوں کے سامنے ہمیں پورا سچ رکھنا چاہیے کیوں لوگ پولیٹیشن سے اور پولیٹک سے آج متنفر نظر آ رہے ہیں ہمارے کردار کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ میرا مائک آپ کی گفتگو اور لوگ کو گھامڑ ان کو نہیں پتا کہ مولانا کا مسئلہ کیا ہے اقتدار ان کو نہیں پتا کہ مولانا کے پاس کیا چیز ہے مدرسے کے طالب علم ان کو نہیں پتا کہ ان دونوں جماعتوں کے پاس مین پاور نہیں ہے اور وہ رینٹے مولانا بننا چاہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ مذہب کا نام استعمال کر کے کل تک نامو سے رسالت پہ ہم کریں گے ملین مارچ بچوں سے غریبوں سے پانچ پانچ سو روپیہ مدرسوں سے لے کے اور ان پارٹیز کو وہ اپنی افرادی قوت دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے اب درہ میں چاہتا ہوں یہ سینیٹر صاحب نے فرمایا اور آج ان کے وہ ہیں احسن اقبال صاحب ایک تو اللہ نے ایسی ان کو ودیت کی ہے کل کے ہماری تو سمجھ سبا کہتے ہیں جی آج نہیں ابھی کیا بھی حکومت کو گھر بیج دیں وجہ اس کی کہہ رہے ہیں جی معاشی صورتحال بڑی کہتے ہیں اب ترہ جب یہ جو معاشیات کے ماہر ہیں معاشیات کے کاریگر ہیں ان کے پاس کیا زبردست ٹیم ہیں ان کے بقاول پیپرز پارٹی 2.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو دیکھ گئی 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں معاشیات ہی چلانے نہیں آتی یہ جو ہمیں میرے بھائی ہیں جس پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اچھا ابھی اس طرح ہم گئے نہیں ایک صاحب ہے ان کا نام میں لوں گا آپ کے سامنے آپ بتائیے گا چودری اکرم صاحب کو جانتے ہیں میں رضا بھائی اس کے اوپر بھی کرتا ہوں میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں let me finish with the points جو میرے بھائیوں نے ریز کیے اچھا trade کا disbalance کیا تھا import and export کے اندر ان کی بڑی کاریگار حکومت 25 بلین ڈالر کا پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بار trade کا disbalance نہیں رہا import and export کے اندر یہ ان کی گمرن نے کیا لیکن معاشی صورتحال کہتے ہیں ہماری اپتر ہے ہم جنہوں نے 9.5 بلین کا ان کا لیا کرزہ واپس کیا یہ کہتے ہیں معاشی صورتحال آج اپتر ہے ہم نے 1.5 بلین ڈالر اس کا سود ہم نے ادا کیا ان کے لیے ہوئے کرزوں کا 17000 ارب روپے کرزے کا لیکن معاشی صورتحال ہماری کہتے ہیں اپتر ہے کہتے ہیں مہنگائی جناب بڑی ہے میں آپ کو یہ اشاری یہ بتا رہا ہوں یہ لکھ لیجئے نہیں صحیح آپ نمبرز کے ساتھ میں چیلنج کر رہا ہوں جناب کی حکومت تالپور صاحب کی پاکستان کے اندر افرات زر کی مد میں سب سے ورسٹ حکومت رہی ہے ایک وقت میں پہلے سال کے اندر 22 اشاریہ 20 افرات زر ان کا رہا ہے پانچ سال کے اندر ایورجلی 12.84 افرات زر ان کی حکومت کر رہا ہے میں میں 12 پوائنٹ میں نے سنے 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 ایسے نہیں مجھے اپنی باری پہ کریں سر مجھے اپنی باری پہ کریں نا جی آپ کی ریزرویشن نوٹ ہو گئے آپ بلکل اس کے بار لفظ نہیں بولا اپنے سنے 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 اگر میں غلط ہوں مجھے اپنی باری پہ مجھے اپنی باری پہ مجھے اپنی باری پہ میرے اشاری غلط ہیں ٹیلی وین پہ میرا گریبان حضر ہوگا 12.84 ایورج انفلیشن رہی تالپور صاحب کی حکومت کے اندر ایورج پان سال کے اندر 8.74 رہی ان کی حکومت کے اندر آج میری حکومت کے پہلے سال کے اندر ہے 7.84 لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال ہماری یہاں پہ ابتر ہے آج جب آپ کا پاکستان کے آج لوگ سب سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آ جا رہے ہیں نئے لوگ نئے لوگ آج ہمیں لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں ہماری معاشی دیکھیں ایک بچہ بچہ اس ملک کا جانتا ہے آپ ساری اپوزیشن ایک ہی لڑی ایک ہی رسی میں پروئے ہوئے ہیں وہ ہے اعتصاب کی رسی مولانا فضل الرحمن اپنی افرادی قوت آپ کو رینٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو لیورج ملے یہ پاکستان کے لوگ جانتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم نے مذہب کے نام پہ جو ہی ہم حکومت کے اندر آئے ایک افریت مذہب کے نام پہ اٹھا ہم اسے نپتے ریاست انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی آپ آئیے احتجاج کیجئے یہ جمہوریت کا حق ہے لیکن مذہب کے نام پہ ایک ونس ان فر آل اس ملک اندر چپٹر بند ہوگا انشاءاللہ اور ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے گی اگر ہمیں پانچ سال کا منڈٹ ملا ہے ہم میں گائے پہ قابو نہ پاسکے ہمارے اشاریہ ٹھیک نہ ہوئے مشیطہ ہم سے ٹھیک نہ ہوئی بس صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں سینئر صاحبی ہیں میر وائز خان خلجی صاحب میر وائز صاحب اسلام علیکم میر وائز خان خلجی صاحب اغوانستان میں الیکشن ہو گیا ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے متضاد قسم کے دعوے بھی سامنے آ رہی ہیں جس کے اندر کچھ امیدواروں نے اپنی جیت کا اور شکست کسی دوسری کی شکست کا اعلان بھی کیا گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اغوانستان کی تازہ ترین الیکشن کے وارے سے سر الیکشن تو ہو چکا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ جس طرح کے اغوانستان کے حالات ہیں جی اس سے ریلیٹڈ اغوانستان کہ ہونی نہیں چاہیے علیبان کی بھی ڈیماند یہی تھی آف ڈی ریکارڈ انہوں نے یہی ڈیماند کی تھی کہ آپ جو الیکشن ہے ان کو لے کر دیں جب تک پیس ٹاک ہوتی نہیں ہم کسی ڈیسیجن پہ آتے نہیں ٹھیک ہے مگر اشرف غنی بزرد تھے اپنے الیکشن اپنے ٹائم پہ کروانے کے چونکہ ان کے اپنے جتنے گورنر ہیں وہ انہی کے ہیں جتنے دسٹرکٹ ہیڈ ہے وہ انہی کے ہیں تو وہ جاتے تھے کہ وہ الیکشن اسی ٹائم پہ ہو جب ان کی حکومت دورانی ہو جو کہ ایک ناکامی رہی کیونکہ اس دفعہ جتنے بھی صاحبی حضرات پہ میری بات ہوئی افغانستان میں ان سب سے ایک ہی چیز کہ پچھلی دفعہ سے تقریباً کچھ پچاس فیصد کم لوگ نکلے ہیں اچھا کیا اس کی بنیادی وجہ کیا رہی اس کی لو ٹرن آوٹ پہلے ہی وہاں کم ہوتا تھا یہ جو آپ کے کہنے کے مطابق پچاس فیصد کم ہوا ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے رہی سر دو وجہات ہیں امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں جس طرح سے ڈائیورسی فائی ہو رہا ہے کیا اس کی وجہ سے کم رہا ٹرن آوٹ سر امریکہ تو پہلے سر یہ الیکشن چاہتی نہیں تھی الیکشن امریکہ کے ارادے کچھ اور تھے ورنہ اس چیز کو الیکشن تے ڈیلے کرنا پیس پروسس تک اگر وہ نہیں بچھا جاتے تھے وہ ایزیلی اس کے اعلان پہلے ہی کر دیا اس کے وجہ یہی تھی کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے تھے یہ الیکشن ہو سیکنڈلی یہ کہ جو حقیقت بات ہے کہ افغانستان کا جو گورنمنٹ ہے اس کا ساٹھ مطلب کچھ تیس سے پینتیس فیصد کے علاوہ علاقہ ہی میں کنٹرول ہی نہیں ہے اب آپ اکندار سے افغانستان کابل کی طرف آئیں تو جتنا راستہ ہے وہ سارے کا سارا افغانستان جتنے مین سٹی کے علاوہ باقی کوئی بھی ایسی جدہ نہیں ہے جو افغانستان گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو تالیبان کا کنٹرول اتنا زیادہ ہے اور تالیبان نے پہلے سے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن اس دفعہ نہ مانیں گے اور نہ ہونے دیں گے تو وہی ہوا جتنے لوگ تھے اب تو مجھے جتنے میرے دو صافیہ دراتے انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے الیکشن کروانا تھا جو عملہ تاسا الیکشن کا وہ بھی اویلیبل نہیں تھے ان دوران اچھا ایک سوال کا میں چاہوں گا آپ سے اگر جواب ممکن ہو تو دیجئے گا عبداللہ عبداللہ سے منصوب یہ خبر بھی سامنے آئی کہ انہوں نے کامیابی کا دعویٰ کیا الیکشن میں اس میں کس حد تک درست ہے یہ بات سر وہ بات تو اس کی درست ہے مگر وہ ٹیکٹکس ہے اب افغانستان پاور شیننگ والی بات ہے جو پہلی رفع بھی انہوں نے کی ہے کیا ہم نہیں مانتے ہیں تو ان کو کچھ حصہ مل گیا تھا گورنرز کے کچھ وزراء مل گئے تھے ان کو وہی چیز وہ ابھی پھر کر رہے ہیں جتنے بہت بہت شکریہ عبیر وائز خلدی صاحب آپ نے قیمتی وقت دی ہمارے ناظرین کے لیے نواب یوسف تالپور صاحب ابھی آداد و شمار کے ساتھ بسرا صاحب نے بات کی ہے پاکستان بیوز پارٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بارہ اشاریہ آٹھ چار آہ اوسطا شرع رہی تھی افرات زر کی آپ کے دور میں اس کے اوپر اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہئے نہیں سیدھی بات ہے پہلے تو میں یہ کومنٹ دوں گا جی کہ میری زبان پی ٹی آئیک زبان نہیں ہو سکتی جس طرح ظاہر ہے آپ الگ الگ جوانتے ہیں جس طرح سے بولتے ہیں اور جو زبان استعمال کرتے ہیں افسوسناک بات ہے میں نے کبھی کسی پروگرام میں نہ ایسی بات کی ہے نہ میں ایسی بات میں کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں وہ اپنا پوائنٹ آئیو ہم اپنا پوائنٹ آئیو دیتے ہیں جہاں تک افراد ترز گئے سنگل ڈیجن میں تھا ہمارے وقت میں بھی میرے خالے پی ایم ال این کے وقت میں بھی جی اب اگر دیکھو گے زم میں اور مجرم میں فرق ہونا چاہیے صحیح یہ نہیں ہے اور اٹھ جی ان کو پوچھو نہیں اگر ہونا چاہیے سب کے لیے ہونا چاہیے یہ یہ طریقہ ہمارے لوگ بھی کوئی بھی ریفرنسز کوئی بھی ہوں گے وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کی یہ ساری چیز ہے تو یہ ایک افسوس ناک صورت آل ہے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ موزرد کے ساتھ افسوس تو یہ کہ ڈنگی جیسا مرض وہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا پنجاب حکومت سے اور ڈنگی کی جو صورت آل آگئی ہے ناؤس صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے ہم گفتو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے کے بعد خوش حامدید نواب یوسف طلبور صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی خاص سکروٹنی وغیرہ نہیں ہوتی لیکن یہ آج ہمارے پاس خبر ہے ہم سب نے دیکھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سکروٹنی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فاؤنڈنگ میمبر تھے پی ٹی آئی کے ان کی پیٹیشن ہے فورن فنڈنگ کا الزام ہے پی ٹی آئی کے اوپر ممکنہ طور پر تئیس ایکاؤنٹس کے بارے میں معلومات اسٹیٹ چل رہی ہیں انویسٹیگیشن چل رہی ہیں گرفتاریاں نہیں چل رہی ہیں صحیح صحیح ہم دون جماعتوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور انکوائریز کم ہو رہی ہیں اور وہ بھی جو ہارٹ ہٹنگ سپیچ کرے گا اسیمبلی میں جی وہ دوسرے تیسرے دن گرفتار ہوگا لائک خورشید شاہ وہ بولتا تھا کچھ زیادہ وہ ہوتا تھا ہم پہ الزام ہے کہ ان لوگوں نے اتنے کرزے اٹھا ہے جو ہم کرزے بڑھ رہے ہیں ان کے فگرز دے رہے ہیں کہ چوبیس ہزار بلین دس سال میں لیے گئے میری گزارش ہے کہ چوبیس ہزار بلین دس سال میں لیے گئے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اس ایک سال کے اندر کتنے لیے ہیں اگر میں یہ ارض کروں کہ سولہ سولہ ہزار بلینز لیے ہیں اس ایک سال کے اندر اور 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 ان میں ان کی اپنی غلطی ہے جس طرح سے ڈالر ڈی ویلی ہوا ہے جس طرح مہنگائی بڑھی ہے پیٹرول کے لیے اگرہ لکھتی ہے کہ اب انٹرنیشن پرائیسز کم ہوئی ہے تم پرائیسز کم کرو وہ لیوی لگا کے بڑھا دیتے ہیں کوئی مطلب لیمیٹ ہونی چاہیے تو نیچرلی آپ نہیں آپ کی کیمیراز دوسری چینلز کیمیراز جب عوام میں پھرتی ہیں تو وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے دوستوں نے بھی سنے ہوں گے ہم نے بھی سنے کہ کیا تاثرات ہیں جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا وہی لوگ آ کے وہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کی لیکن اب اس کا حل کیا ہے صحیح ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غالباً جہاں جہاں سے سپورٹ بھی تھی وہ ویڈرہ ہو رہی ہے اور اس ویڈرال کے بعد اب پریشان ہے کہ کہیں ویڈین ہاؤس چینج نہ آ جائے اسی سال بائی ڈینڈ آف دس یار رہا بیفور ڈینڈ آف دس یار جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ مجھے کہ یہ ویڈین دہ ہاؤس چینج آ جائے گی اس قسم کے یہ بڑی غالباً کے ساتھ بڑی گہری بات کر گئے نواب صاحب غالباً لگا دیا ساتھ میں انہوں نے لیکن بات بڑی انہوں نے وزنی کہی ہے کہ سپورٹ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کمزور ہو گئی اور ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے اس پہ بھی تفسرہ کیجئے گا اور بسرہ صاحب کی بات کو اگر آپ ریسپانڈ کرنا چاہیں تو موس فیلکم بیفو جی یہ جو طالپر صاحب نے فرمایا ہے بلکل بھائی جی اسی طریقے کار پر ہماری بات ہی چاہ رہے جو 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 اس پی جو یہ تو ہے کہ اس حکومت کو ہم نے چلتا کرنا ہے اور کس کرتی کا کار کیا جائے اسی پر معاشرہ برات ہے اس میں لانگ بار بھی ہو سکتا ہے دھرنا بھی ہو سکتا ہے لاغ ڈان بھی ہو سکتا ہے نو کانوینس مو بھی آ سکتی ہے ہم پرہ مسٹر کو یہ بھی کیسے ہیں کہ ووٹ آف کانوینس لیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ساتھ چھ سات ممبران کی ایک سریعت ہے پی ٹی آئی کی حکومت تو اتحادیوں پہ کھڑی ہوئی ہے اتحادی کی حکومت آپ اتحادیوں سے بات کیجئے ان کو کنونس کیجئے اگر آپ کے آرگیومنٹ ان کو پلاؤزبل لگتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی وہ کئی دفعہ جو ہے جو پروشتان نیشنل بارڈی کی جو مینگل صاحب ہیں کئی طرح پریس کر چکے کر چکے ہیں کہ جن چیزوں پہ ہمیں یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ جہاں جہاں کیا تھا یہ تحکومت شامل ہوتے ہیں تمام جہاں رہی نہیں کر سکے انہوں نے ایک ہی کارکر کنوا دی ہیں لیکن ہم سستم کی مضبوطی کریم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور ہم نے بھی اہاہ یعوان کے اندر ہم نے کہا کہ یہ چلنا چاہی حکومت کو جمہوری اگر selected ہے یا elected جو بھی ہے اس کو چلنا چاہیے تاکہ ایک جمہوری نظام جو ہے ڈریل نہ ہو دیکھو جب الیکشن تھے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں اور جھاندلی ہوئی ہے اور ظاہرہ آرٹیس جو ہوا تھا اس پہ تمام ایجنسی رپورٹے بھی دی تھی لیکن ہم یہ چاہتے تھے اور ظاہرہ دیزارت صاحب کا یہ ابھی ان تھا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر تیسری قوت جو ہے وہ آ جائے گی اور پھر اس کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس تجدام کوئی ڈریل کر دے تو اس کے لیے ہم نے اس کو موقع دیا اور پھر ہم اس پہ لیکن ایک سال کے اندر دیکھو پاکستان کے نو فیصد عوام کا کیا مسئلہ ہے کہ اس کو دو وقت کی روٹی چاہیے جی اس کے بچوں کا روٹی چاہیے گیس کا بل وہ کہتے ہیں کہ افورڈی بالو بجلی کا بل افورڈی بالو مہنگائی کم ہو بچے کوئی علاج مال جا ہو اس تعلیم ہو اس میں تو اس کو یہ نہیں ہے کہ فسکل دیفیسٹ آج کتنا کم ہو گیا ہے یا ڈالر کریٹ کتنا کم ہو گیا یا اس پہ پاکستان میں کتنے گزے بڑھ گئے ہیں یہ کوئی کر رہے ہیں ابھی یہ ٹالپرو صاحب کہہ رہا تھے کہ سکسٹین بلین ڈالر جو ہے وہ تو عام بندہ کو بچہ بھی جانتے ہیں کہ سکسٹین بلین ڈالر لن لیا ہے اس پہ یہ ہنس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سینی ڈالر آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ہسائیں یہ یہ اور پھر کہہ رہا ہے کہ میرے دوست سینر دوست بیٹھ رہا ہے کہ یہ مجھے ان پہ ہنسی آ رہی ہنسی تو آ رہی کی کہ ابھی تک آپ کنٹینر پر کھڑیں گے جب کنٹینر سے اتریں گے اور جب آپ کے حالات اصل بے کچھ بینے بعد سامنے ہیں گے تو پتہ چلے گا شاید پھر ہم ہن سے ہیں اور آپ روئیں تو یہ کوئی بات ہے کوئی اور پھر کوئی ایسے ایک دامات کریں ہم ابھی چاہتے ہیں دیکھو ہم شروع سے ہمارا یہ ویجن ہے کہ جمہوری چاہے جیسرہ ہے اس کو چلنا چاہیے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پانچ سال پورے کریں جی لیکن کوئی ایسا ایک ایک چیز بتا دے کہ ہم یہ نہیں یہ چیز کی ہے اس کی وجہ سے ہم جو سال بعد دو سال بعد جو ہے اس نظام بہتری آ جائے گی اور ہمارا ملک یہ ہے جو ملک کی معاشرہ لاتے ہیں یا ملک کی بیرزگاری ہے یا مہنگائی ہے یا پچاس ہلاک نوکری ہیں یا ایک ہلاک نوکری یا پچاس ہلاک گھر ہیں کوئی تو سٹارٹ لینا کسی چیز کسی چیز میں سوائے اس کے کہ افتتاہ اور اس پر افتتاہ کر دینا اور بیان داگ دینا اور اس پر یہ کر رہا ہے کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو میری ان سے درخواست ہیں کہ سیریت نے کشمیر کا مسئلہ ہے دیکھو ان کی کشمیر کا مسئلہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائی بودھی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ختم کرتا لیکن ان کی ان امیچوٹی دیکھا اس نے یہ بھی کر دیا اور اس کا ہم نے کیسے جواب دینا ہے اس کے لیے تو تمام قوم کو سیکورٹی فورس کو ایک پیچ پر کٹھونا چاہیے اور یہ اکٹھا کسے نہیں کرنا ہے یہ حکومت وقت کا ذیمہ دار ہی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی ہے وہ اپوزیشن ریٹر سے ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہیے اپوزیشن کی بات نہیں کرنا چاہیے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تاہرہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ مہدد صاحب سے ٹڑتے ہیں میں نہ رو نہیں دوں گا نہ رو نہیں دوں گا یہ کوئی مطلب ہے سال سوا سال ہو گیا کوئی تو سنجیدی آنی چاہیے تو میری درخواست ہے کہ اب بھی ہوش کے ناقل لیں ابھی پوزیشن کو بلائیں کہ جی میں آپ کے کیا مسائلہ میں حال کرتا ہوں آپ میں آپ کو ساتھ سے لاتا ہوں ہم پھر بھی اس ساتھ چلنے کو تیار ہوں اگر نہیں تو پھر جو ہم جو پنصوب بنا رہے ہیں آپ دیکھیں گے دو تین منہ کے اندر انشاءاللہ جمہوری طریقے سے حکومت کو ختم کریں گے اور نیا وزیر آزم جنے گے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے جمہوری طریقے سے حکومت میں تبدیلی کا تین چودری اکرم صاحب ان کا ایک ویڈیو انٹرویو آج ہماری نظر سے گزرا جس کے اندر وہ پنجاب حکومت کی کیونکہ ذمہ داری ہے ان کے پاس پنجاب حکومت کی کارکردگی اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا جو ردعمل تھا ان کے الفاظ کا چناؤ جو تھا وہ تقریباً ایسا تھا کہ جیسے پاکستان کے عوام کا عمومی طور پر ہے بڑی دلیرانہ گفتگو انہوں نے کی میں چاہوں گا کہ کیونکہ پنجاب حکومت کے ترجوان اس وقت ہی ہم موجود ہیں تو میں کومنٹ لے لوں چودری اکرم صاحب کی آج کی میڈیا گفتگو کے اوپر میں سے جی اچھا رضا بھائی ایک تو میں آپ کی خیدت میں ارز کروں کہ چودری محمد اکرم صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے میمبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے پنجاب ہی اس کو ہیڈ کرتے ہیں جی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایسی پارٹی سے بلونگ کرتا ہوں جس کے اندر جمہوریت ہے جس کے اندر اختلاف رائے کرنے والے آدمی کو نکال باہر نہیں پھینکا جاتا یہ خاندانی بادشاہت نہیں ہے یہ عمران خان کی جمہوری صحیح معنوں میں جمہوری قاضی لفاظی نہیں وہ جو الیکشن کمیشن کے اندر ہم جمع کروا گئے تھے میں ایک جمہوری پارٹی ہوں اور مجھے ریجسٹر کلنے نہیں جو جمہوری پارٹی ہیں اور آج انہوں نے کہا کہ ان کی دانست کے اندر پرائیس کنٹرول کمیٹی کمیٹیاں پنجاب کے اندر ایفیکٹیلی کام نہیں کر رہی ہیں کیونکہ پنجاب کے پینتیس اضلاح پر مشمل ایک پنجاب جو کورٹ سابدل سے شروع ہوں وزراء کی طرف سے ادم تعبون کا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پچھلے دنوں وہ اس کمیٹی کو ایک پارلیمانی کمیٹی کے بھی ہیڈ تھے اور اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے اور جس سے وہ دست بردار ہو گئے وہ ہماری پارٹی کے پالٹیس کے اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں انہوں نے کہا کچھ وزراء تعبون نہیں کر رہے پینتیس اضلاح ہیں ڈی سیو جو اس کے ہیڈ ہیں میں ابھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو فگر بھی دے دیتا ہوں کہ ہم کتنا ایفیکٹیلی کام کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پینتیس اضلاح کے اندر کہیں ایک دو میں کمیٹ بیشی ہوئی ہوگی وہ لاہور کی آج بات خزوجی طور پر کر رہے تھے لاہور کے ہم نے ڈی سیو کو بھی پچھلے جنہوں نے دیکھا کہ ہم نے ریموف کیا ایک چیز کا کریٹ تو بارحال آپ ہمیں دیجئے کہ ہم ایک خاندانی نظام میں جھکڑی ہوئی غلامہ نہ سوچ پر مبنی پارٹی نہیں ہیں یا ہمارے والد کا نام کسی کے سندی کا نام یہ ہونا رشتے یہ امپورٹنس نہیں رکھتا ہے یہ صحیح معنی میں جمہوری پارٹی ہے جس کے اندر اختلاف رائے اس کا حسن ہے اور آج نہیں کئی دفعہ ہمارے لوگ کرتے ہیں اور یہ پرائم منسٹر میں اپنی پرسنل انٹریکشن سے آپ کو رضا بے بتا رہا ہوں جی and i'm proud on it کہ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جن کے سامنے بیٹھ کے آپ ان کے ان کی اپنی سوچ پر اختلاف کر سکتے ہیں اور وہ اس کو blessing سمجھتے ہیں اس کو کرس نہیں سمجھ جاتا ہے یہ میری پارٹی کے اندر آجا مطلب چودری اکرم صاحب جو ہیں ان کی نوکری محفوظ ہے ابھی آٹھ بچ کر چالیس منٹ تک تو وہ ہیں اس پوزیشن کے رضا بھائی دیکھئے this is not the first time that he is saying this آج سے ٹھیک دو ہفتے پہلے انہوں نے یہی جو بات کہی جس پہ ایک کولم میں پاکستان کے تقریباً تمام اردو اخبارات میں وہ کولم چھپا میں نوان جو بات انہوں نے کی یہ کولم میں کی ہے نوکری کو تو چھوڑ دیں کسی آدمی نے ان کو یہ نہیں کہا کیوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذاتی کی بصرہ صاحب یہ تو چلیں ان کی سچائی کو ہم نے انڈورس کیا آپ کی پارٹی کی بڑے دل کو بھی انڈورس کر دیا اب اصل مسئلے کی طرف آ جائیں کیا ہو کہا رہا ہے پنجاب میں یہ اتنی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے کیوں اچھا میں اب ارزا بیس پہ جانے سے پہلے میں ریسپانڈ کرنو اپنے دوستوں کو میرے ساتھ بیٹھے دیکھئے ہمیں بڑا اچھا نہیں لگتا جب ہمیں کہا جاتا ہے اور بلا وجہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زبان اب بھی آپ اپنے ریگارڈنگ نکال کے دیکھیں کوئی ایک لفظ میں نے بولا ہو جو غیر پارلیمنی ہو غیر شائستہ ہو تالپور صاحب کو چاہیے کہ اپنے چیئرمند صاحب جو ہیں بلاول بھٹو ذرا ان کو سمجھائیں کہ پارلیمند کے اندر وہ لفظ استعمال کیا کریں جو کال کو پشمانی اور شرمندگی کا باعث نہ بنے ہمیں تو وہ ہمیں ہمیں ہماری اصلاح فرمائے جو اخلاقی پائیدان کہ وہ انچائی پہ بیٹھاؤ ہمیں سب پتا ہے مجھے سب یاد ہے کہ بین ازیر کی کریکٹر اسیسنیشن کون کیا کرتا تھا کس کے کہنے پہ ہوتی تھی کون اس کا بینیفیشری رہا مجھے سب یاد ہے کہ پارلیمند کے اندر کھڑے ہو کے میرے پرائیم میریسٹر کے لیے جو الیکٹڈ پرائیم میریسٹر ہیں اس ملک کے ان کے متعلق وہ بلو دا بیلٹ گفتو کون کرتا رہا کون اس پہ ڈیسک تھمپنگ کرتا رہا اس لیے حضور آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے ہاں جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کے لیجے تھوڑے تند اور ترش ہوتے ہیں اور وہ آپ کو برداشت کرنا اگر میں آپ نے ابھی کہا دیکھیں آپ نے کیا کہا آپ نے کہا جی چھ سکسٹین ہزار بلین ڈالر کا ہم نے کردہ لی ہے سکسٹین بلین روپیس سکسٹین بلین روپیس سکسٹین تلزن اگر آپ ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا آپ نے ڈالر کا اس لیے میری حسی چھوڑ گی اگر اگر اس بات کو رسپانڈ رہا ہے اصل سوال ہے میں اس پہ رسپانڈ کر کے جاؤں گا صرف ایک بات تالپور صاحب نے کہا جی یک طرفہ کام کر رہے ہیں کبھی آپ مجھے بتائیں انہوں نے کتنے اپنے وزیر پکڑے ہیں سندھ کے اندر ہم نے تو علیم خان کو معاملہ آیا نیپ کا گرفتار کیا اپنی وزارت سے نیچے اترے اس کو ہم نے تاج پوشی نہیں کی کہ آئیں میں لے کے نہیں کہا آپ نے لوگوں کو کیا ہو میرے ساتھ جا کے نیپ کے اوٹ کے سامنے نیپ کے کوئر گالیاں دینی ہے اس کی دیواریں پھلانگنی ہیں یہ آپ کے معاملات ہیں حضور والا اور آپ ہمیں اخلاقیات سیاسیت کے اندر سکھا رہے ہیں میرے سبتین خان کو نیپ نے بلایا ہی سٹپ ڈاؤن جیل کے اندر رہے اور زمانت پر باہر آئے ہیں میری پارٹی کے کسی ممبر نے کسی ایم پی اے کسی ایم این اے نے نظام عدل کو پروسٹ افلا کو گالی نہیں گالی نہیں دی آپ ہمیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں حضور والا لک ایٹ ہو اس ٹاکنگ اچھا اب آپ بتا دیں کہتے دھاندلی جی ہوئی ہے یہ الیکشن کے میں میں آپ آپ آئیں گے مجھے جانا ہوتا وقفے پہ اس کے بعد دھاندلی پہ رضا بھائی دھاندلی کے اوپر اس سے مزکہ خیز کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی یہ وحد الیکشن کی دھاندلی کی بات کرتے ہیں جس کے بینیفیشری خود ہیں یہ وحد دھاندلی ایسی سسٹیمیٹک ہوئی ہے کہ بلاول بوٹو جیتے وہ فیر الیکشن ہے شہباز شریف جیتے وہ فیر الیکشن ہے عمران خان جیتے تو دھاندلی والا الیکشن ہے لاہور کے اندر یہ جیتے ہیں جو سیٹے انہوں نے جیتی وہ صحیح الیکشن ہے سارا گجرانوارا ڈسٹنگ نون لگ سویپ پرے وہ صحیح الیکشن ہے اور اگر ہم جیتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹو الیکشن ہے مسلم لگ نون کے آپ بھی میرے سینٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیں نمبر آف الیکشن پٹیشن کتنی پینڈنگ ان کی الیکشن کے خلاف جواب ہے زیرو کتنی عزرداریاں داخل کی جواب ہے زیرو کوئی ٹرائبینل کہیں جا کے آپ میں الیکشن کا درخواست نہیں دی لیکن یہاں بیٹھ کے آپ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کیونکہ آپ حقائق سے بہت دور کی پولٹکس کر رہے ہیں آخری سب کشمیر پہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ساتھ نہیں لے کے چلے کشمیر کے اوپر سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن ہوئے جہاں پہ صرف تین گھنٹے دس منٹ میں اس کا اینی شاد ہوں بیٹھے رہے سپیکر کے چیمبر کے اندر اس کے پروڈکشن آرڈر دو زیاد کے دو بکر کے دو اسے کیوں نہیں دیئے کشمیر پہ ایک لفظ نہیں کہا اس دن ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو میں فیکٹ سے بات کر رہا ہوں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تھری سیونٹی کیا ہے اور پینتیس یہ کیا ہے چلیے چھوڑ دیجئے ہم نے کشمیر کے اوپر ایک کانفرنس بلائی کل جماعتی کانفرنس نون لیگ کے نمائندے ہم سے کمیٹ کر کے اس پی ٹی اے کی کانفرنس میں نہیں آئے سارا پاکستان کی سیاسی جماعتی آئی ہیں پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں آئے سارے پاکستان کی سیاسی جماعتی ہیں صبح دس وقت میں فون کیا کہ ہم نہیں آ رہے پارلیمانی کانفرنس بلائی اسلامباد کے اندر کانٹریبیشن زیرو پٹیاں باندی ہوئی ہیں پارلیمان کے باہر بیٹھے ہوں ہیں زیاد کو پرڈکشن آرڈر دو بکر کو پرڈکشن آرڈر دو ورنہ پارلیمان کے باہر بیٹھے گئے کشمیر کے اوپر ایک احتجاج ایک سٹیٹمنٹ یہ بلکل یہ سوال یہ میں سوال میں کنورٹ کرتا ہوں اس کو ناظرین گفتوں کے سنسر گزاری رکھیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش حامدید پاکستان بھی اس پارٹی کے سینئر رہنمہ نوال یوسف تالپور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوال صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملکی معاشی صورتحال ہے یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا کنسرن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ملک کے کس حصے میں رہتے ہیں وہاں کس کی صوبائی حکومت ہے کس کی وفاقی حکومت ہے لوگوں کو تو آلو پیاز کی جو قیمت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو ہٹ کرتی ہے بلکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن لوگوں کو تو یہ شاید پتا بھی نہیں ہے پاکستان کے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا نام کیا ہے اور ہم پچھلے ایک مہینے سے اقوام متحدہ کے موضوع پہ ہی تمام گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بہرحال ایک الگ ڈیبیٹ ہے کیسے ہوگا مسئلہ حل کیسے ہوگا اب تو آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اب تو آپ کے دور کے جو فائنس منسٹر تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں چیزے قابو آرنگ سائنگ گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے دور کے فائنس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے جی یا پی ایم ایل ان کے ساتھ جو لوگ تھے جی یا مشرف کے ساتھ جو لوگ تھے وہی لوگ ہیں آپ نے بھی وہ قابل سمجھ کے ہی لگایا تھا نا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ہم نے قابل سمجھ کے لگایا تھا لیکن ان میں ایک بندہ ایسا نکلا جس نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ مہنگائی کی بات کی اور اس کے ساتھ ہر ایک جو غریبوں کی باتی ہو اس نے کی جس کے اوپر آج کی اخباروں میں بھرا ہوا ہے کہ اس کو کل کی پارٹی میٹنگ کے اندر کوئی لتھر بھی پڑھ رہے ہیں پرائیم انسٹر کی طرف سے خود ہی بتا رہا تھا خود ہی بتا بھی رہا تھا تو ہم نے کہا کہ آپ تو اس نے ایک بات جو اچھی کی وجہ کی وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں ہماری پارٹی میں بھی حقیقت بیان کرتا تھا ادھر بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے اور یہ اچھی بات ہے جو بھائی نے کی کہ اگر کسی نے بھی کوئی بات کی ہے جی اگر کوئی کمزوری ہے تو کمزوری کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے کمزوری کو کریکٹ کرنا چاہیے صحیح ہے میں اس پہ جانے سے پہلے یہی ارز کروں گا کہ جس دن ڈالر کو اتنے لیپ سے نیچے گرایا گیا ہم اور لے گیا گیا تو اس دن سے لے کے ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی پوری اکنومی اور اسی وجہ سے جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیول کی پرائز ابھی انٹرنیشنلی کم ہوتی جا رہی ہے ہم بڑھاتے جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر جو بات نکلی ہے موزرت کے ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ارز کروں گا اس کے لیے آپ کے لیے پرسپشن ایک بن چکی ہے کہ آپ کشمیر کا سودا ٹرمپ کے ساتھ کر کے آئے ہو اور وہ کر کے آنے کے بعد اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ سیشن بھلایا گیا جوائنٹ سیشن کے اندر جب ریزولیشن آیا تو اس میں نہ تھری سیونٹی تھا نہ تھاٹی فائیو اے تھا اس پہ ریزنٹمنٹ ہوئی اس پہ شورو گل ہوا بھائی کہتا ہے کہ بھئی پروڈکشن آرڈر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے کے لیے تو ہر ایک کہہ سکتا ہے جو بھی کچھ ہو جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے جو اگر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان کا رائٹ ہے پروڈکشن جو آدمی الیکٹ ہوتا ہے اس کو آنا چاہیے ہاؤس کے اندر یہ ایک نئی روایت نکلیے کہ ان کو پروڈکشن آرڈر کے باوجود نہیں لیا جاتا لیکن وہاں پر ایسی فضاء ہو گئی کہ ہاؤس سسپینڈ ہوا تقریباً چار گھنٹے کے بعد دوبارہ ایک پیپر ملا سیٹ پہ جو میرے پاس آویلیبل ہے جس میں دونوں تھے تھری سیونٹی بھی تھا تھرٹی فائیو اے بھی تھا جی وہ بھی وہ آیا پھر فوراں ہمارے جو آسیملی کے اندر لوگ ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں چاہیے لے لو میں نے کہا بھائی ایک چیز ہاؤس میں آگے وہ ہاؤس پراپرٹی ہم نہیں دیں گے وہ ہم میں میں نے نہیں دی میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے جس میں دونوں کا ذکر ہے لیکن پھر جب وہ گیا تو پھر میں نے جا کہ سواتی سے بات کی اور دوست بھی تھے جنہوں نے سواتی سے بات کی کہ بھائی آپ تو بڑے سینئر آجمی ہو آپ نے کیسے یہ مس کر دیا تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنی جو گفت کو لکھی تھی اس میں ان دونوں کا ذکر تھا جب یہ فوراں آفیس گیا تو فوراں آفیس میں جب یہ گیا تو وہ ویٹ کیا انہوں نے دونوں چیزیں نکال دی تو اسے ہم کیا سمجھیں کہ فوراں آفیس نے جو ہو کر دونوں چیزیں نکالی ہیں کسی وجہ کے اوپر نکالی ہوں گی یہ جو گفتگو تھی آپ کی یہ on the record تھی یا off the record گفتگو on the record everything. اچھا. نہیں نہیں مطلب ہے کہ یہ اس وقت house suspended تھا. صحیح. تو میں تھا میرے ساتھ دوسرے اور بھی دوتین ایمینے سے. جنہوں نے بات کی اور یہ عالم آشکار بات ہے. کہ اس نے کہا کہ بھئی میں نے یہ دونوں ڈالے تھے. دونوں. جب سر ایک quick comment اور لینا چاہوں گا. دعوان وقت میں گنجائش کام ہوتی جاری. ملیحہ الوڈی صاحبہ کی removal from the position. اس کی کوئی تفصیلات ابھی تک بہرحال سامنے نہیں آئی ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں رسکل. کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی انہوں نے surf کیا ہے. میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس نے کافی وقت وہاں پر رہی کی. اور ambassador بڑا ایک important role play کرتا ہے. کی position. کی position ہے. اور ہم کتنی بھی تعریف کریں تقریر کی کتنی بھی کریں. What is the net result? Net result تو یہ ہے نہیں. کہ ہم سولہ ووٹ بھی نہیں کر سکے. اس اتنے بڑے house کے اندر کہ ہم کم از کم resolution تو پیش کریں. So naturally that's a failure on the part of the diplomats. تو وہ تو ہو گا. لیکن ان کے ساتھ اب اوروں کا بھی ہو رہا ہے. So یہ ہے. تو ٹھیک ہے. جتنا بھی ہو جائے. تو that's a good thing. ٹھیک ہے. یعنی آپ appreciate کرتے ہیں گورنمنٹ کے اس اقدام کو کہ انہوں نے shuffling کی. نہ میں appreciate کرتا ہوں نہ میں condemn کرتا. it's a natural process. آپ کہا good thing تو میں نے کہا شاید آپ appreciate کر رہے ہیں. it's a natural thing. ٹھیک ہے. جی سینیٹر صاحب. سینیٹر نے عزی صاحب. جی. آپ پہلے تو ان کو respond کرنا چاہ رہے تھے اگر آپ چاہیں تو آپ بالکل کریں گے. ہاں. اس میں یہ میں کر رہا تھا. کہ یہ فرما رہے تھے کہ احتساب جو ہے اکراز سے بورڈ ہوا ہے. اور ہمارے علیم خان کو جو ہے گرفتار کیا گیا اور ہمارے سیبتین خان کو گرفتار کیا گیا. 101 دن وہ رہے. لیکن فواد چودری جو ان کے وزیرے سے پہلے اطلاع تھے پھر وزیرے سینس اور ٹکنالوجی پہ انہوں نے کیا statement دی تھی. کلیم خان کو ہم نے گرفتار اس لی کیا ہے یہ نیب اس لیے گرفتار کیا ہے تاکہ بیلنس ہو. کہ جو مریم نواز یا حمدہ شہباد گرفتار ہوئے ہیں یا کوئی ہمارے اور بیلنسنگ ایکٹ قرار دیا ہے. بیلنس ایکٹ ہے. کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. جب حکومتی جمعہدار بندگ کی طرف سے یا منسٹر کی طرف سے اور سیرین منسٹر ہیں اور اس نے کوئی یہ کہ نہیں وہ کافی پرانے پارلیمنٹیرین تو نہیں کہہ سکتا ہے لیکن پرانے حکومت کے ساتھ کافی عرصہ ہر پارٹی میں رہے ہیں. ان کی جب سٹیٹمنٹ آ جائے تو اس کی کیا کریڈبلٹی رہ جائے جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ اکراسی بورڈ تھا یا بالکل شفاف تھا تو میرے خواہد میں وہ کہنا پاکی ملیاء لوڈی کی انہوں نے بات کی. اس پہ جو ان کا اس کا اپنا ٹویٹ تھا کہ میں نے اس پرٹینور اپنا پورا کر لیا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہد پرانے منسٹر کو شہی پتائے نہیں گیا کہ اٹھاؤن نے ان کہا گیا اور شاہ عمود نے بھی فیفٹی ایٹھ ممبرز کا کہا اور شہید ملیاء انہوں کو کوٹ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ فیفٹی ایٹھ میں سکسٹین بھی نہیں بن سکے اور سکسٹین ایک دو بھی نہیں بن سکے اور وہ بڑا ایک اصل چیز وہ تھی کہ دنیا کے سامنے ایک قرارداد کی شکل میں انڈیا پر پریشر بن دا کہ ہومنس رائیٹس فالیشن وہاں ہو رہی ہے اور وہاں اس پہ ایک قرارداد ہو دی کہ وہاں تک ایجنسیو گریٹ کر آس کو دوسری ایجنسیو کو رسائی دی جائے تاکہ ان کے امداد ہو چکے ایک دروازہ کھرتا لیکن اس میں وہ ناکامی تھی اچھا تو ابھی جو ان کو ریموف کیا گیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اس موف کو گورنمنٹ کی طرف سے کہ فوری طور پر ریائک کیا پرہیپس ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ جو خاطرخواہ کار کردگی ایک مظاہرہ نہیں کر سکے لیکن میں جو اس پیس پہ حرانی ہے کہ آج سے دو دن پہلے نعمی الحق صاحب نے ٹوئٹ کی تا اور بڑی تعریف کی تھی ملیہ لوڈی کی کہ انہیں مطلب آؤٹ اوڈیوے جا کے جو ہے کیا ہے اور پھر اس کے دو دن بعد ان کو ریمیوب کرنا اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی یہ وہی یو ٹرن والی بات ہوئی یو ٹرن پہ بارے میں ان کے بات کریں تو یہ کہتے ہیں یو ٹرن جو شروع کر دیں کہ یو ٹرن ہے پارلیٹر کے لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ کرم چودی کے آپ نے آ رہے دی گئے جی آہم بندے کے مسئلہ کیا ہے مہنگائی کام ہو جی سستہ فروٹ ملے سستی سبزی ملے دو بات کی روٹی مل سکے پجلی کے نیر کام ہو گیس کے نیر کام ہو یہ چھولتے ہیں اس صحت میں حکومت کو چاہیے کہ وہ آہم کے اعتماد میں لے اور یہ چیزی تب ہوں گی جب ایک حکومت ایک کنسنسٹ دیولپ کرے گی ملک ہمارا ملک فیننشل کرائیسل میں ہے جب تک یہ تمام سیاسی پارٹیاں اس تمام ادار ایک پیج پہ نہیں آئیں گے اور یہ چیز حل نہیں ہوگی انویسٹر نہیں آگیا جب تک انویسٹر نہیں آگیا فیکٹین نہیں چلیں گے اور پھر کارخانہ نہیں چلیں گے روزگار ختم ہوں گے تو بہنگائی پڑھیں گی روزگاری پڑھیں گی اور غربت پڑھیں گی عثمان سعید بصرہ صاحب یہ بزدار صاحب کے پیچھے کیوں پڑھے رہتے ہیں سب لوگ میڈیا سوشل میڈیا ایون آپ کی پارٹی کے بھی کئی لوگ دیکھیں بزدار صاحب کا ایک ہی قصور ہے اور وہ ہے جرم زعیفی جرم زعیفی ہے جرم زعیفی کی سزا مر کے مفاجات اگر وہ اشرافیہ میں سے ہوتا اگر تخت لاہور میں سے ہوتا اگر کسی بڑے سیاسی خانوادے کا بیٹا ہوتا اور اس کا نام اس کے ساتھ لگا ہوتا کوئی اس کے خلاف بات نہ کرتا رضا بھائی عثمان بزدار پاکستان کے متفن پلٹیکل سسٹم کے اندر عام آدمی کی نمائندگی ہے یہ حضم نہیں ہو رہی اشرافیہ کو سیاسی اشرافیہ کو بھی حضم نہیں ہو رہی مطلب وہ ایک کمل کا پھول ہیں جو ایک مخصوص معاول میں کھلا ہوئے بلکل اور وہ سیاسی اشرافیہ کو بھی حضم نہیں ہو رہی اور وہ ہماری جو انٹلیکٹ کی اشرافیہ ہے سو کال میں اس کو سیوڈو کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ان کو بھی حضم نہیں ہو رہی اگر پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو میرے ساتھ ایک پروگرام رکھیں سینیٹر صاحب کو بلائیں ایک گھنٹہ ہم بیٹھیں نمبر کے ساتھ بات ہو نمبر کے ساتھ اپنی پروڈکٹ شہباز شریف موڈل پیش کریں میں بزدار کی بات کروں تو لگ پتا جائے علاقے فضل سے اشاریہ کے ساتھ بات ہو ہم نے چھوٹی تھی وقت کم ہے سر چیلنج ایکسپٹڈ چیلنج ایکسپٹڈ ہم چھو کرتے ہیں اس کے اوپر ناظرین دامنے وقت میں گنجائز ختم ہونے کو آئیز گفتو کے سلسلے کو یہ پر مکمل کرنا ہوگا کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مہمارن اگرامی کا بیت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لئے نکالا اپنا بہت خیال لکھئے گا جی پاکستان کے لئے